زمین پر یہ وقت بہت مختصر ہے اکثر آپ سوچتے ہیں آپ اپنے اردگرد لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہیں آپ نے جوان ہوتے دیکھا تھا آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی مختصر ہے آپ ان کے جنازوں میں جاتے ہیں یہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور بطور مسیحی بطور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے اس جسم میں ہماری موت نشاندہ ہی کرے گی نئی زندگی کی کہ یہ جسم آخر کارنیست ہو جائے گا اور ہم نئے جسم کے ساتھ جلال میں دوبارہ جی اٹھیں گے پس ہمارے پاس ابھی دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی محض ایک بار ہی ہے اسے اس کے جلال اور بادشاہی کے لیے استعمال کریں اور ہم جانتے ہیں کہ ان ایام میں حالات خاص سے کٹھن ہو جائیں گے جیسے کہ دانیل کی کتاب میں کہا گیا ہے بے انتہا دھوکہ خوشحالی کے لیے فریب کا موجب بنے گا مخالفہ مسیح کی روح کی جانب سے میدان پہلے سے ہی تیار کیا جا چکا ہے کہ یہ آخری چیز رونما ہو الجھن اور دھوکہ اور چالا کی اس لیے فریب نہ کھائیں یہاں روحانیت کی بناوٹی اشکال ہیں یہاں قدیم بدتیں ہیں جو جنم لے رہی ہیں ان آخری ایام میں ہمیں بہت طریقوں سے فریب دیا جا سکتا ہے اس لیے ہمیں امتیاز کرنا یاد رکھنا چاہیے سفید اور زردی مائل کے معبین بعض اوقات جو جائز دکھائی دیتا ہے وہ بہت فریبی ہو سکتا ہے مخالفہ مسیح چلاک ہوگا یہی وہ چلاک ہے جس سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے یہ آپ کو بہت حقیقی دکھائی دے گا تاہم یہ نقل اور جھوٹا ہے تو آئیے بائبل کے ساتھ چڑے رہیں یہی ہماری رہنما ہے صرف ایک ذریعہ جس سے ہم فریب نہیں کھا سکتے اس کے کلام کی پیروی کرتے ہوئے مطلب میں غلطی کی روح مخالفہ مسیح کی ہے قدعون سے دعا کریں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کی ہدایت کے لیے آپ کو تنگ راستے پر قائم رکھنے کے لیے توازن کی حقیقی صورت میں متوازن رہنے کے لیے نئی نسل کے فریب میں نہیں بلکہ توازن کی حقیقی صورت میں فہم کی حکمت کی اور تنگ راستے میں اس کی رہنمائی کی یوں ہم وفادار رہتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہوئے یہ حقیقی تعلق اور شادی ہے کہ اپنے شوہر کے قریب رہیں لیکن میں التجار کرنا چاہتا ہوں یہاں ہوتے ہوئے اور یروشلم میں اگلی کتاروں میں دیکھتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اسرائیل اور آخری وقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دوستو یہ ادھر ادھر کی بات کرنے کا وقت نہیں ہے اور میں یہ خود کے لیے بھی کہتا ہوں کیونکہ بہت دفعہ میں بھی بدحواس ہو جاتا ہوں اور میں بائبل نہیں پڑھتا اور میں جکڑا جاتا ہوں حتیٰ کہ جب یہ کام کرتی ہے حتیٰ کہ جب یہ کام ہوتا ہے اور میری توجہ مسیح سے ہٹ جاتی ہے جو بطور بنیاد بطور مرکز ہے میری توجہ دوسری چیزوں پر مرکوز ہو جاتی ہے دوستو ہمیں مسیح کو مرکز میں رکھنا چاہیے ہمیں مسیح کو رکھنا چاہیے بطور زندہ بنیاد ہماری زندگی کی ہمارے مسیح لے کام کرنے والا اس کا رول قدس پہلے نمبر پر ہونا چاہیے اسے بنیاد ہونا چاہیے اس کی جو کچھ بھی ہم ہیں ہماری شناخت کی ہمارے مستقبل کے منظر کی ہمارے جذبات کی ہماری امیدوں کی اس سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے وگر نہ ہم بدحواس ہو جائیں گے اور ہمیں فریب کھانے کا خطرہ لاحق رہے گا تو میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا میں لاغر ہوں مجھ میں کچھ خاص نہیں ہے مسیح مسلوب کے علاوہ اور جی اٹھنے والے کے علاوہ میں یہی کچھ ہوں میں مسیح کے ساتھ مرا اور میں مسیح کے ساتھ جی اٹھا میری یہی بننے کی توقع ہے یہ میری امید ہے یہ میری شناخت ہے تو برائے کرم مجھے کچھ خاص نہ سمجھے وہ ہر کسی کے لئے میسر ہے جو اپنے دل کھولتے ہیں اور جو اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ یہاں ہے وہ آپ کا مسیحہ ہے ویسا ہی جیسا وہ میرا مسیحہ ہے وہ آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ شادی اور ذاتی تعلق اس دوار کرنا چاہتا ہے یہ یسو ہے وہ اس جہان کے ہر شخص کے لئے مرا اگر وہ اس پر ایمان لانے کا یادہ رکھیں اس کی موت یہاں ہے گناہوں کی معافی کے لئے اس جہان کے ہر اس شخص کے لئے جو ایمان لائے گا صرف ایک چیز جو آپ کے لئے رکابت بن رہی ہے کہ آپ اپنے خالق خدا سے تعلق رکھیں وہ ہے آپ کا گناہ اور یسو رکابت کو توڑتا ہے یسو کفارہ ادا کرتا ہے یسو نے آپ سے آپ کے گناہ دور کر دیئے ہیں اگر آپ اسے اپنا نجات دہندہ بننے کو کہتے ہیں یہ ہے جو آپ کو روک رہا ہے اس بھرپوری سے مامور ہونے سے اس کے ساتھ اسی کی آپ میں کمی ہے اسی وجہ سے آپ خالیپن محسوس کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ کسی چیز کے خواہش مند ہے لیکن کبھی کبھی آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے اس جہان کی مادی چیزیں یہ کافی نہیں ہیں آپ کی زندگی میں کچھ کمی ہے اور آپ یہ نہیں جانتے ہیں کچھ ہے ضرور یہ ہے جو آپ میں کمی ہے آپ کا خالقِ خدا اور اس کے ساتھ تعلق ممکن ہے یہ سمسی کے وسیلہ وجہتی آفتہ بننے میں دیر نہ کریں دیر نہ کریں اپنے سفر کے لئے سچائی کے سفر کے لئے اپنے خدا کو جاننے کے لئے دیر نہ کریں اسے نظر انداز نہ کریں کل کی کوئی زمانت نہیں کل ہر چیز بدل سکتی ہے اگلے ہفتے ہی سب کچھ بدل سکتا ہے اگلے پانچ سالوں میں سب کچھ بدل سکتا ہے ہمیں وقت کے میار کا اندازہ نہیں زندگی جلد ہی ختم ہو جائے گی جو کچھ مسیح کیلئے کیا گیا ہے وہی باقی رہے گا بادشاہت نزدیک ہے جسو مخالف مسیح کے کاموں کو نیست کر دے گا اور اس کی بادشاہی اور اس کی سلطنت اب اور ہمیشہ تک رہے گی آمین یسوسی پر آپ کے ایمان کے اقرار کے لیے میں آپ کو باپ بیٹے اور حکدس کے نام میں ببتسم دیتا ہوں موسیقی